اسلام علیکم ویلکم ٹو فیزامنا فوڈز آج ہم بنا رہے ہیں بیف نہاری مغز والی جس کے لئے ہم نے دیر کلو گاہیں کا گوشت لی ہے ایک ٹیبل سپون زیرا ایک ٹیبل سپون کالی مرچ ایک ٹیبل سپون سونف آٹھ لونگ تھوڑی سی دال چینی دو چھوٹی لائچی تین بڑی لائچی دو چھوٹے پیس جلوطری کے اور ہاف پھول بادیانے ہتائی کا چھے ٹیبل سپون میدہ ایک پیالی گئی دو ٹیبل سپون ادرگ لسن کا پیسٹ دو ٹیبل سپون لال مرچ ایک ٹی سپون حلدی دو ٹی سپون نمک ایک ٹیبل سپون پیسا دنیا اور گارنش کے لئے لیمون کٹیوی ادرگ اور کٹیوی ہری مرچیں مغت فرائی کرنے کے لئے ہمیں ہاف پیالی گئی چاہیے ایک پیاز ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون ادرگ لسن کا پیسٹ ایک چھٹکی حلدی اور دو مغت ہم نے لیے ہیں اور ان کو دو لیا اب ہم ان مسالوں کو گرائنڈ کر لیں گے مسالے کو ہم نے گرائنڈ کر لیے ہیں سب سے پہلے گیر ڈالیں گے اب ادرگ لسن کا پیسٹ ڈالیں گے دو ٹیبل سپون ادرگ لسن کو ہم نے لائٹ گولڈن کرنا ہے لائٹ گولڈن ہو چکے اب ہم اس میں گوش ڈالیں گے موسیقی گیر میں سرائی کر لیں گے ہم نے اس کو پانچ میٹ گیر میں بون لیا اب اس میں مسالے ڈالیں گے یہ مسالے ڈالیں گے اور مسالے کو ہم اچھی طرح سے بون لیں گے پانچ منٹ ہم نے گوست کو اچھی طرح سے بون لیا اب ہم اس میں دو لٹر پانی ڈالیں گے اور اس کو آدھا گھنڈا پریشر لگا دیں گے گوست اچھی طرح سے گلج ہے تیس منٹ ہم نے اس کو پریشر لگایا ہے گوست اچھی طرح سے گل جکے اب ہم اس کو نورمل آنچ پر رکھتیں گے ہاف کلاس ہم نے پانی لیے اس میں ہم چھے ٹیبل سپون میدہ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے میدے کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اب ہم اس کو سٹین کر کے ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے جائیں گے میدے کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر کے سٹین کر کے ڈال دیا ہے اب ہم اس کو دس منٹ ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے دو مگت ہی ہیں ہم نے بکرے کے اب ہم اسے صاف کر لیں گے ایک لیٹر پانی ہم نے بوائل کرنے کے لیے رکھا ہے بوائل آ جکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہافٹی سپون ادرک ایک چھٹکی خلدی اور مگت ڈال دیں گے مگت کو بوائل آ چکے ہم نے اس کو زیادہ نہیں پکانا ایک سے دو بوائل آئیں گے تو ہم اس کو سٹین کر لیں گے اب ہم اسے سٹین کر لیں گے مگت کو ہم نے سٹین کر لی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اب ہم مگز کو ساف کر لیں گے اس کی وین نکال دیں گے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں گے یہ اچھی طرح سے ساف ہو چکے ہاف پیالی ہم نے گی ڈال ہے گی گرم ہو چکے اب ہم اس میں ایک پیاس ڈالیں گے آیا پیاس کو ہم براؤن کریں گے پیاس براون ہو چک ہے اب ہم مگت کو دیں گے پیلے کی آنچ تھوڑی سلو کر دیں گے اور اس مغت کو ہم گئی میں پانچ منٹ نورمل آنچ پہ فرائی کریں گے ہاپ ٹی سپون کالی میٹھے ڈالیں گے مغت فرائی ہو چکے اب ہم اس کو نیاری میں ڈال دیں گے اور پانچ منٹ اس کو ہلکی آنچ پہ رکھیں گے اور چولہ بند کر دیں گے آج کی ہماری ریسپی تیار ہے بیف نہاری مغز والی آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اللہ حافظ